بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آج ہم ریویو ایکسرسائز سالو کریں گے انسرکل دی کریکٹ آپشن دیر اور خالی جگہ میٹر انٹو کلومیٹر آپ کو معلوم ہے کہ ایک کلومیٹر میں ہمارے پاس ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں تو دو کلومیٹر میں دو ہزار میٹر ہوں گے تو ہمارے پاس یہ والا آپشن کریکٹ ہوگا اس کے لئے فرینڈز بی جز کہتا ہے تو میجر خالی جگہ آورز منٹس انڈ سیکنڈز آر یوزڈ ہم میجر کرتے ہیں کس چیز میں تو ٹائم میں ہم میجر کرتے ہیں گھنٹوں کو منٹ کو اور سیکنڈ کو آدھے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں تو چھ مہینے ہوتے ہیں فرینڈز اس کے علاوہ دس مہینوں میں کتنے دن ہوتے ہیں تو دس کو تیس سے ضرب دیں آپ کے پاس آ جائیں گے تین سو دن تو اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس ہے ای جوز وہ کہتا ہے دیارہ خالی جگہ منٹ ان فانچ آور پانچ آور میں کتنے منٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں تو پانچ آور کو ساٹھ سے ضرب دیں تو تین سو منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیارہ خالی جگہ دیں ان سیون ویک سات ہفتوں میں کتنے دن ہوتے ہیں تو مطلب ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تو سات ہفت میں سات سے ضرب دیں تو سات سات انچاس دن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے نیکسٹ آپ آ جائیں کویسٹن نمبر ٹو کی طرف یہ کہتا ہے کنورٹ دی فالوینگ باون کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کریں اس طرح بیجوز ہے اس طرح سارے اجزاء ہیں اس کو ہمیں آپ لوگ کے لئے سال کر دیتا ہوں فرینڈز یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہوتے ہیں تو باون کو ہزار سے زرب دیں تو آپ کے پاس ہو جائیں گے باون ہزار میٹر ٹھیک ہو گیا ہے اکیس کلومیٹر ایک سو تین میٹر ٹو میٹر تو اکیس کلومیٹر کو آپ کیا کریں گے ہزار سے زرب دیں گے تو یہ اکیس ہزار میٹر آ جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ ایک سو تین میٹر اور ایڈ کر لیں تو یہ اکیس ہزار ایک سو تین میٹر اس کا آنسر آ جائے گا اس کے بعد ہے ایک ہزار پچاس میٹر ٹو کلومیٹر آپ نے کیا کرنا ہے جب میٹر کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے تو اس کو آپ ہزار پر ڈیوائٹ کرو گے تو آپ کے پاس اس کا انسر آ جائے گا ہزار کم ہزار کتنا بچا پچاس تو یہ کتنا آ جائے گا ایک کلومیٹر ٹھیک ہے ایک کلومیٹر اور کتنا بچ جائے گا پچاس میٹر بچ جائے گا اس کے بعد یہ کہتا ہے چھ ہزار میٹر ٹو کلومیٹر اینڈ میٹر چھ ہزار میٹر کو کلومیٹر میں تبدیل کریں تو چھے ہزار کو ہم ہزار سے تقسیم کریں گے تو یہ ہزار ضرب چھے ہزار ہو جائے گا تو ہمارے پاس چھے کلومیٹر آ جائیں گے اس کا انصر اس کے بعد ہمارے پاس کہتا ہے کہ ایک سو اٹھنوے میٹر کو سنٹی میٹر میں تبدیل کریں تو ایک میٹر برابر ہوتا ہے ساو سنٹی میٹر کے تو اس لئے ایک سو اٹھنوے کو ہم ساو سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اس طرح کا انصر آ جائے گا ٹھیک ہے انیس ہزار آٹھ سو سنٹی میٹر آگے کہتا ہے ایف جوز پانچ سو میٹر چھاسٹھ سنٹی میٹر انٹو سنٹی میٹر تو پانچ سو میٹر کو ہم ضرب دیں گے ساو کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا پچاس ہزار سنٹی میٹر اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے چھاسٹھ سنٹی میٹر تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے پچاس ہزار چھاسٹھ سنٹی میٹر اس کے بعد یہ جوز ہے چھسو چالیس سنٹی میٹر انٹو میٹر تو یہ سنٹی میٹر ہے میٹر میں تبدیل کریں گے ساو کے ساتھ کیا کریں گے اسے ڈیوائٹ کریں گے تو ساو ضرب چھے چھ سو چالیس بات گیا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا چھ میٹر اور چالیس سنٹی میٹر اٹھنوے سنٹی میٹر انٹو میلی میٹر تو آپ کو پتہ ہے ایک سنٹی میٹر برابر ہوتا ہے دس میلی میٹر کے تو اٹھنوے کو ضرب دیں گے دس کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا نو سو اسی میلی میٹر اب فرینڈز کوئیسن نمبر تری دیکھیں کنورٹ دی فالوینگ اب آورز کو منٹ میں اور منٹ کو آور میں اور منٹ کو سیکنڈ میں اور سیکنڈ کو منٹ میں تبدیل کرنے کا عمل آ گیا ہے سو فرینڈز یہاں پہ دیکھیں جب ہم آورز کو منٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو ایک گھنٹہ جو ہوتا ہے فرینڈز وہ ہمارے پاس ساٹھ منٹ کے برابر ہوتا ہے تو یہ جو بائیس گھنٹے ہیں اور چھاسٹھ منٹ ہیں انہیں ہم منٹ میں تبدیل کریں گے تو بائیس گھنٹوں کو ہم ضرب دیں گے ساٹھ کے ساتھ ٹھیک ہے زیرو اور زیرو آ جائیں گے چھے دنے بارہ ایک چھے دنے بارہ ایک تیرہ تو یہ تیرہ سو بیس منٹ آ جائیں گے اور ان تیرہ سو بیس کے ساتھ ہم چھے سٹھ ایٹ کر لیں گے تو تیرہ اور چھے اور آٹھ تو یہ تیرہ سو چھے سی منٹ آ جائیں گے اس کے بعد جو بیج جوز ہے تین سو ساٹھ منٹ ٹو آور ٹھیک ہے جب منٹ کو گھنٹوں میں تبدیل کریں گے تو اس دوران ہم نے تقسیم کرنا ہوگا ساٹھ پر تو یہاں پہ ہم ساٹھ پر تقسیم کرتے ہیں چھے زیرو زیرو اور چھے چھے چھتیس تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا چھے آور اس کا انسر آ گیا ہے سی جوز دیکھیں پائنسو اسی منٹ انٹو آور اینڈ منٹ تو پائنسو اسی ساٹھ پر ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہو گیا ہے تو یہاں پہ نو کے ساتھ میں ملٹیپلائی کر لیتا ہوں نو زیرو زیرو نو چھے چھوون تو ہمارے پاس چالیس بچ جائے گا تو نو آورز اور چالیس منٹ اس کا انسر آ جائے گا اور فرینڈز آپ کے وہ ہے چونسٹھ منٹ انٹو سیکنڈ آپ نے چونسٹھ منٹ کو سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے تو سب ایک منٹ برابر ہوتا ہے کتنے سیکنڈ کے ساٹھ سیکنڈ کے تو چونسٹھ کو آپ ساٹھ سے ملٹیپلائی کرو تو آپ کے پاس چھے چار چوبیس دو چھے چھے چھتیس اور دو اٹھتیس تو اٹھتیس اور چالیس سیکنڈ اس کا انسر آ جائے گا یہ فرینڈز ہمارے پاس ہے سات سو پنجنوے سیکنڈ انٹو منٹ انٹ سیکنڈ تو سات سو پنجنوے کو آپ ڈیوائیڈ کرو ساٹھ پر اس تیرہ کو ساٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تیرہ زیرو زیرو تیرہ چھے اٹھتر تو پانچ سے زیرو منفی کریں پانچ نو سے آٹھ منفی کریں آٹھ تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گے اوپر والے منٹ ہیں تیرہ منٹ اور پندرہ سیکنڈ اس کا انسر آ جائے گا اس کے بعد فرینڈز جو ایف جوز ہے ایک سو اٹھنوے سیکنڈ انٹو منٹ تو ایک سو اٹھنوے سیکنڈ کو ہم منٹ میں تبدیل کریں گے تو ساتھ پر ڈیوائیڈ کریں اور اس ساتھ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تین کے ساتھ تو تین زیرو زیرو چھے تین اٹھارہ منفی کریں آٹھ آ جائے گا ادھر آ جائے گا تو تین منٹ آ جائیں گے اور اٹھارہ سیکنڈ اس کا انسر آ جائے گا فرینڈز امید کرتا ہوں آپ نے کوئیسن نمبر تری سیکھ لیا ہوگا اب ہم کوئیسن نمبر فور سیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے کنورٹ دی فالوینگ ہیئر کو منٹس میں منٹس کو یئر میں ویکس کو ڈیز میں اور ڈیز کو ویکس میں تبدیل کرنے کا عمد آ گیا ہے تو اب یہ ہمارے پاس اٹھتر یئرز انٹو منٹس تو اٹھتر کو ہم ضرب دیں گے بارہ کے ساتھ بارہ آٹھ چھینوے نو حاصل بارہ ساتھ چورانسی اور نو تریانوے تو یہ ہمارے پاس نو سو چھتیس منٹس آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا فرینڈز اب چودہ یئر اور سکس منٹس کو منٹس میں تبدیل کریں تو چودہ کو ہم ضرب دیں گے بارہ کے ساتھ بارہ چار اٹھتالیس چارہ حاصل بارہ کم بارہ اور چار سولہ ایک سو اٹھ سٹھ منٹس آ گئے ہیں اور اس ایک سو اٹھ سٹھ کے ساتھ یہ جو چھے منٹس ہیں یہ بھی ایڈ کر لیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے چھے اور آٹھ چودہ ایک حاصل سات اور ایک ایک سو چورتر منٹس ٹوٹل بن گئے ہیں سی جزدے کے فرینڈز یہ ہمارے پاس ہے چھبیس منٹس چھبیس مہینوں کو آپ یئرز میں اور پھر منٹس میں لکھیں تو چھبیس منٹس ہیں اسے ہم تقسیم کریں گے بارہ پر بارہ دونے چھو بیس چھے سے چار منٹسی کریں دو تو یہ ہمارے پاس ٹو یئرز آ گیا ہے اور ٹو منٹس آ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے والے منٹس ہیں اوپر والے یئرز آ گئے ہیں ڈی جزدے کے ناو ویکس ٹو ڈیز انٹو ڈیز ناو ہفتوں کو اور دو دنوں کو دنوں میں لکھیں تو ناو زربی سات ناو ساتے تریہا سٹ جمع ٹو تو آپ کے پاس ٹوٹل بن جائے گے پیسٹھ ڈیز فرنڈز آپ نے اس کوئیسن نمبر فور سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اب آپ دیکھیں اس کا ایف جز ایف جز میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے فرنڈز سوری یا آپ کا ای اس کا ای جز دیکھیں پینتیس ڈیز انٹو ویکس ٹھیک ہے یہ کوئیسن نمبر فور کا ای جز ہے پینتیس ڈیز انٹو ویکس تو آپ نے پینتیس ڈیز کو جب ویکس میں تبدیل کروگے تو آپ نے یہاں پہ تقسیم کا عمل کرنا ہے سات پہ ڈیوائٹ کریں ساتو پنگ پینتیس آپ کے پاس پانچ ویکس آ جائیں گے چار سو بیس ڈیز انٹو منٹس تو ڈیز کو منٹس میں تبدیل کروگے تو آپ نے کیا کرنا ہے تقسیم کرنے تین تیس پر چودہ کے ساتھ ملٹیکلائی کرو چودہ زیرو زیرو چودہ تین بی آلیس تو آپ کے پاس چودہ منٹس آ جائیں گے یہاں پہ ہیں چودہ منٹس آپ کے پاس انسر آ گیا ہے کوئیسن نمبر فائیو دیکھیں سالو دی فالوینگ یہاں پہ ان کو حل کرنا ہے آورس کو آورس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے منٹ کو منٹ کے ساتھ ایڈ کرنا ہے اور یہ سارا پراسس تو یہ آپ دیکھ لیں کہ باون اور بارہ منٹ یہ آپ کے پاس چونسٹھ منٹ بنتے ہیں تو دیکھیں ساٹھ منٹ کا ایک آور بنتا ہے بقائے چار منٹ بچے تو آپ نے یہاں پہ چار منٹ لکھ لینا ہے اور ایک گھنٹہ ادھر حاصل لے کے آؤ ساتھ اور نو سولہ تو یہ سولہ آورز اور چار منٹ اس کا انسر آ جائے گا چھالی سیکنڈ اور دس سیکنڈ تو یہ چھپن سیکنڈ ہو جائیں گے منٹ کے نیچے منٹ لکھو اور چھے اور ایک ساتھ چار اور ایک پانچ تو یہ ستاون منٹ اور چھپن سیکنڈ اس کا انسر آ جائے گا ساتھ اور نو مہینوں کو جب ہم جمع کریں گے تو یہ سولہ مہینے بنتے ہیں بارہ مہینوں سے ایک سال بنتا ہے ٹھیک ہے تو سولہ مہینوں سے بارہ منفی کریں تو چار مہینے رہ جائیں گے تو چار منٹ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے ایک سال ادھر حاصل کریں گے تو اس کو سال کے ساتھ جمع کریں ساتھ اور دو نو یارز اور چھے اور دو آٹھ تو یہ اس کا انسر آ جائے گا فرنڈز یہاں پہ آپ ڈی جوز دیکھیں ڈی جوز ہمارے پاس سیکنڈ کے نیچے سیکنڈ لکھیں اور بیس سے پچپن منفی نہیں ہوتا تو اس لیے ایک منٹ ادھر حاصل لے کریں گے اور ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں تو ان ساٹھ سیکنڈوں کے ساتھ بیس سیکنڈ ایڈ کریں تو اسی سیکنڈ بن جائیں گے تو ایک حاصل آٹھ سے ایک حاصل دس میں سے پانچ منفی کریں پانچ اور سات میں سے پانچ منفی کریں دو تو پچیس سیکنڈ منٹ کے نیچے منٹ لکھیں ایک حاصل لے کے گئے تھے تو ادھر تیم تیس رہ گئے ہوں گے تو تین سے دو منفی کریں ایک اور تین سے ایک منفی کریں دو اکیس منٹ پچیس سیکنڈ اس کا انسر آ گیا ہے پانچ اور پانچ دن دس دن ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے تین دن لکھ لیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سات دن ایک ہفتہ ادھر حاصل سات اور ایک آٹھ ویکس اور ایک یہاں پہ آ جائے گا تو اٹھارہ ویکس تین ڈیز اس کا آنسر آ جائے گا ہمارے پاس فرنڈز اس کے علاوہ فرنڈز یہاں پہ اس کا ایف جوز ہے ایف جوز میں ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ڈیز کی نیچے ڈیز لکھیں نو جمع زیرو نو ایک جمع زیرو ایک منٹس کے نیچے منٹس لکھیں اور نو سے پانچ منفی کریں چار اور سوری جمع کرنا ہے نو جمع پانچ چودہ ایک حاصل اور پانچ اور پانچ دس ایک سو چار منٹس اور انیس ڈیز اس کا آنسر آ گیا جوز منفی کرنا ہے پندرہ ڈیز ہیں اور یہاں پہ اٹھارہ ڈیز ہیں تو فرنڈز پندرہ میں سے اٹھارہ ڈیز منفی نہیں ہوتے اس لئے ایک مہینہ ادھر آ جائے گا تو یہ پانچ تالیس ٹیز دن ادھر ایڈ کرنے تو یہ پانچ تالیس ڈیز ہو جائیں گے تو پندرہ میں سے آٹھ منفی کریں سات اور تین میں سے ایک منفی کریں دو تو یہ ستائیس ڈیز ہو جائیں گی منٹس کے نیچے منٹس لکھنے فرنڈز اور دو میں سے دو منفی کریں زیرو تین میں سے دو منفی کریں ایک تو ٹین منٹس ستائیس ڈیز کیوں دو میں سے دو میں نے کہا کیونکہ ایک ادھر حاصل ایک مہینہ حاصل یہاں لے کے گئے تھے چھے منفی نہیں ہوتا اس لئے ایک ویک ادھر آ گیا ہے تو سات اور پانچ بارہ ڈیز بن گئے ہیں تو بارہ ڈیز میں سے چھے ڈیز منفی کریں چھے ڈیز رہ جائیں گے تو ادھر ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا ایک حاصل لے کے آئے تھے یہاں پہ دس اور ادھر ایک حاصل لے کے آئے تھے تو یہاں پہ نو بج گیا تو نو ویک میں سے پانچ ویک منفی کریں چار ویک آ جائیں گے اور اس کے علاوہ ایک میں سے ایک منفی کریں کچھ نہیں بچتا تو یہ آپ کے پاس question number five سال ہو گیا اب question number six اور seven آخری سوال ہے six کہتا ہے the length of two rooms are 15 meter 13 cm and 12 meter 40 cm respectively what is the total length of two rooms دونوں کو جمع کریں گے اور what is the difference between their length اور ان کے درمیان کتنے difference ہیں یہاں پہ منفی کریں گے جو ages ہے یہاں پہ friends ہم کیا کریں گے جمع کریں گے تو ادھر دیکھیں سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھیں تین جمع دو پانچ ایک جمع چار پانچ پچپن سنٹی میٹر میٹر کے نیچے میٹر لکھا پانچ جمع دو سات اور ایک اور ایک دو تو total ہمارے پاس آگیا 27 میٹر اور پچپن سنٹی میٹر اس کا answer آ گیا ہے اب ان کے درمیان difference کیا ہے تو ہم اسے منفی کریں گے تو یہاں پہ سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھیں تیرہ اور بیالیس مطلب تیرہ چھوٹا ہے بیالیس سے تو ایک میٹر ادھر آ جائے گا سنٹی میٹر میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ایک سو تیرہ سنٹی میٹر تو اب تین میں سے دو منفی کریں ایک گیارہ میں سے چار منفی کریں سات تو یہ اکتر سنٹی میٹر بن گیا یہاں میں سے friends ایک حاصل لے کے تو ادھر چار با جائے چار سے دو منفی کریں تو دو اور ایک سے ایک منفی کریں کچھ نہیں بن تو ان کے درمیان جو difference ہے وہ 2 میٹر 71 سنٹی میٹر کا difference آ گیا ہے اب friends ہمارے پاس جو آخری سوال ہے question number 7 کا وہ یہ ہے to stitch shot A a teller takes 3 hours 45 minutes and to stitch the shot B he takes 2 hour and 21 minutes A جوز کہتا ہے for which shot he takes more time اور B جوز کہتا ہے how much time does he takes to stitch both the shot all together so friends یہاں پہ ages time to stitch fast shot 34 hours 45 minutes time to stitch second shot 2 hours 21 minutes تو منٹ کے نیچے ہم منٹ لکھ لیں گے پائن سے ایک منفی کریں تو more time takes to stitch fast shot ٹھیک ہے پائن سے ایک منفی کریں چار چار سے دو منفی کریں دو آور کے نیچے آور لکھیں تین سے دو منفی کریں ایک تو پہلی شارٹ کو stitch کرنے میں زیادہ time لگا ایک گھنٹہ چوبیس منٹ جو بھی جوز ہے یہ کہتا ہے time to stitch fast shot اتنے اور time taken both shot دونوں کے لئے کتنا ٹائم لگا 45 منٹ اور 21 منٹ کو ایڈ کریں تو 21 سٹھ منٹ آتا ہے ساٹھ منٹ ہمارے پاس وان آورز کے برابر آتا ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ صرف وان منٹ لکھیں گے اور ایک آورز ادھر ایڈ کر لیں گے ایک اور تین چار اور دو چھے آورز وان منٹ آپ کے پاس یہ جو ٹوٹل time ہے وہ اتنے لگاتا ہے فرینڈز امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فیدہ ہو سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاکستان زندہ بات